سو گوڈیوننگ ایوریون اور آپ سب کا بہت بہت سواگت ہے بہت جبدس ٹاپک ہے یہ ہیومن ہیلٹن ڈیسیز بلال دیویانشی ڈاکٹر سلطانہ ایوریون آپ کو میں ساف ساف نجر آ رہا ہوں میری آواز میری شکل ایوریون آپ کو نجر آ رہی ہے گوڈ آفٹر نون ایوریون گوڈ آفٹر نون یس ٹھیک ایک بہت ایمپورنٹ ٹاپک ہے اوکے اوکے ڈاکٹر سلطانہ موسٹ ویلکم ڈاکٹر سلطانہ موسٹ ویلکم بلال دیویانشی گوڈ آفٹر نون بھاویش بلال کیسے تو ٹھیک ہے ڈیویانشی کیا میری شکل میری اکل میری ہیومن ہیلٹن ڈیسیز کی پی پی ٹی میرا آوڈیو میرا ویڈیو کیا آپ کو کلیر ہے ڈاکٹر سلطانہ موسٹ ویلکم بلال دیویانشی یہ ٹاپک اس لیے بھی بہت اچھا ہے جس کشن ڈاکٹر سلطانہ موسٹ ویلکم بلال دیویانشی ڈاکٹر سلطانہ یہ ٹاپک نا اس لیے بھی امپورنٹ ہے بلال اور باقی سارے فیچر ڈاکٹرز کیونکہ ابھی آپ ایم بی بی ایس میں جانے والے ہو ایم بی بی ایس میں جا کر کے ساڑھے پانچ سال تک آپ یہی پڑھو گے ہیومن ہیلٹن ڈیسیز بڑھ آفٹرنون سنتانو کیسے ہو یس کشن کیسے ہو ہیلو تو آپ جب ایم بی بی ایس میں پہنچ جاؤگے تو وہاں پہنچنے کے بعد آپ یہی ٹاپک ساڑھے پانچ سال تک ساڑھے چار سال کی پڑھائی اور ایک سال انٹرنشپ اسی ٹاپک کے ساتھ ڈیل کرو گے ہیلٹ ڈیسیز آم فائن تو دیکھ لیتے ہیں کون کون سے ڈاکٹرز ہم ایسا جڑتے جا رہے ہیں اور یہ شروع ہمارا ٹاپک لیکن ٹاپک ہے ڈیسیز کا اور آج کل جو پرابلم چل رہی ہے ٹھیک ہے آج کل جو پرابلم چل رہی ہے اس میں جو ڈیسیز ہیں اس میں کیا کرونا سے ہٹ کے کوئی بات ہو سکتی ہے اگر ہم ڈیسیز کی بات کریں گے تو ہم کرونا کی بات کریں گے تو نوبل کرونا وائرس ہیلپ اس ٹو ہیلپ ڈیو نائن ون ڈبل ون ڈو ڈیسیز کی بات کرونا چلی جا رہی ہے اور میں ڈاکٹر سنجے کوشک گو پر چینل پر آپ کا بہت بہت سواگت ہے پلیز 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 آپ کو پتہ ہے کیونکہ آپ ہمارے ساتھ جوڑے رہتے ہو یوٹیوب پر چینل کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے اور 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 بیل آئیکن دبا دینی ہے تینکیو ہریوم ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں کشن ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں تینکیو سو مجھ تینکیو سو مجھ تاپ چیٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے گو پریپ فور ای سٹرکچر پروپریشن پریباب نیٹ ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو ٹوئیئر پروگرام ٹو کریک نیٹ ٹوینٹی ٹو بیچ ٹو دیکھیں اس میں آپ کو میری فوٹو بھی دکھ رہی ہے اور باقی تینوں ٹیچرز بھی گجب کے ٹیچرز ہیں ایکسپرٹ ٹیچرز لائیو انٹریکٹیو کلاسز سٹرکچرڈ سٹڈی پلین ڈی پی پیز منتلی ٹیسٹ ارے باپرے کیا کیا ہم آپ کے لئے لے کر کیا آگیا ہے فٹا فٹ جوائن کیجئے اور فٹا فٹ ہمارا جڑ جائیے گو پریپ آپ کو ایک سیون ڈے مینی کورس اٹومک سٹرکچر سیون ڈیز واہ مجھا آ گیا واہ ٹاپ چیٹ تو ایسے جا رہی ہیں جیسے بلکل اوپر پہنچ گئی ہیں اور ٹاپ چیٹ اور اس میں مینی کورس میں آپ کے ساتھ ویویک سر ہوں گے آپ کے فیوریٹ سر اور یہ ہمارا شروع ہوتا ہے آج کا ٹاپک ہیومن ہیلتھ انڈیسیز ہیلتھ ہاں جی ہیلتھ کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں پرلاد ٹیچ فریقس بہت بڑیہ بڑیہ نام ہے بھئی مجھا آگیا نام دیکھ کر کے ٹیچ فریقس is a very good name اوہ ٹویلتھ کا ریزلٹ آ چکا ہے ٹینتھ کا ریزلٹ آ چکا ہے ٹیچ فریقس نے بتایا ان کے نائنٹی ایٹ پرسنٹ نمبر آئے تھینک کیو سو مجھ تھینک کیو ہلو موم ڈیڈ تھینک کیو سو مجھ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ بھی ہیلتھ کیا ہوتی ہے ہیلتھ ہیلتھ ہوتی ہے کمپلیٹ مینٹل فیزیکل سوشال اور ایموشنل ویل بیگ مینٹل فیزیکل سوشال اور ایموشنل ویل بیگ آدمی کو شہریرک مانسک ساماجک اور بھاونات بک ہر طرح سے سوست ہونا پڑتا ہے تب ہم اس کو ہلتی کہتے ہیں چار ہیں اس میں مینٹل فیزیکل سوشال اور ایموشنل بیلال بیلال نے بھی مینی کورس جوئن کر لیا اور میرا ماننہ ہے ہرشت اور باگی سب ڈاکٹرز کہ آپ سب بھی کر لیجئے اور تیچ فریق کو آپ کو تیچ فریق ہماری آپ کو گو پریپ کی طرح سے دیکھیں فوراں کمنٹ آگیا ہے کہ آپ پڑھا پڑھتے رہیے اور مجھا ایک دم تب ہی آئے گا آپ سب جو فیوچر ڈاکٹرز ٹھیک ہے سلطانہ ویری گوڈ سلطانہ ٹھیک ہے تو ہیلتھ ایز سٹیٹ آف کمپلیٹ مینٹل فیزیکل سوشال اور ایموشنل ویل بیئنگ جرم تھیوری اوپ ڈیسیز پروپوز بھائی لویس پاشا پاشا نے سب سے پہلے انتھریکس کی ڈیسیز ڈسکور کی تھی کٹلز کے اندر ٹھیک ہے تو پاشا نے انتھریکس بتایا تھا کیٹل کے اندر کیٹل ہوتا ہے گائے وغیرہ اس کے اندر پاشا نے انتھریکس کی بیماری ڈسکور کی تھی کنال ہمارے ساتھ کنتل ہمارے ساتھ آ چکے ہیں کنتل گوڈ آفٹر نون ہرشت ہمارے ساتھ آ چکے ہیں ہرشت یہ کلاس ان سب کے لیے ہرشت جو ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں کیونکہ ہیومن ہیلت ہیلت تو وہ ہرشت جو آپ ساڑھے پانس سال ایم بی بی ایس کے اندر جا کر کے پرسیو کرو گے اسی کے بارے میں پڑھو گے یہ کلاس سب کے لیے ہے چاہے کوئی الیونت میں ہو چاہے کوئی ٹویلت میں ہو چاہے ٹویلت پاس ہو سب کو ہیلت کے بارے میں پتا چلنا چاہیے ہرشت اسی بات پہ ہرشت اور باقی کے جتنے فیوچر ڈاکٹرز ہیں سیشن کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے سبسکرائب کرنی ہے اور فٹا وٹ بیل آئیکن دبا دینی ہے کانچ پاسٹولیٹس کانچ پاسٹولیٹس پہ کوششن آتا ہے کانچ پاسٹولیٹ ایک تو یہ یاد رگنا ایک تو یہ وائرس کے لیے اپلائی نہیں ہوتے does not apply to وائرس and does not apply to لیپروسی بیکٹیریا دو چیزوں کے لیے کانچ پاسٹولیٹ اپلائی نہیں ہوتے ایک تو وائرس کے لیے اپلائی نہیں ہوتے وائرس اور مائکو بیکٹیریا ملے پری they cannot be cultured in artificial culture media cannot be cultured in artificial culture media اچھا کانچ پاسٹولیٹ ہیں کیا کانچ پاسٹولیٹ کیا ہوتے ہیں یہ ہیں کیا کانچ پاسٹولیٹ واہ پٹا پٹ چیٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے جیل آ چکے ہیں سار بلکل جیل آج پورا human health and disease cover کر دیں گے ایک گھنٹے کے اندر فٹا فٹ اور ڈیٹیل میں آسانی کے چھوٹا موٹا کچھ کرنا ہے ڈیٹیل میں کریں گے جیل پورا کا پورا اوکے تو کانچ پاسٹولیٹ چار پاسٹولیٹ ہوگی ہیں پور پاسٹولیٹ given by روبرٹ کانچ کوئی بھی آرگنیزم کوئی بھی مایکر آرگنیزم پیتھو جن کب کلاتا ہے یہ کانچ پاسٹولیٹ پہلا پہلا کہ وہ ہوسٹ باڈی کے اندر ملنا چاہیے مایکر آرگنیزم اور کوئی سیمٹم کرے سیمٹم کرے مسٹر ایکس میں بھی وہی سیمٹم کر رہا ہے تو مسٹر وائی میں بھی وہی کر رہا ہے مسٹر زیڈ میں بھی وہی کر رہا ہے دوسرا پاسٹولیٹ دوسرا پاسٹولیٹ دی کین بھی گروہ ایس پیور کلچر ان آٹیویشل میڈیم ٹھیک ہے اس کو آپ باہر نکالو ہوسٹ کی باڈی سے جو بیمار آنمی ہے اور کلچر کرواؤ اس کو تو وہ کلچر ہو جانا چاہیے یہاں پر دو ایسے مایکر آرگنیزم ہوتے ہیں جو پیتھوجن تو ہیں لیکن بیماری پیدا لیکن کلچر نہیں ہو پاتے وائرس اور مائیکو بیکٹیرم لیپٹی یہ دونوں پیتھوجن ہیں لیکن کونچ پاسٹولیٹ کو فالو نہیں کرتے اب when inoculated in the same of fresh host it must again cause the same disease آپ نے Mr. X سے نکالا وہ مایکر آرگنیزم کلچر کروائے اور Mr. Y میں ڈال دیا تو Mr. Y کے اندر بھی اس کو وہی بیماری کرنی چاہیے ہرشت آ چکے ہیں very good MD بننا ہے ہرشت کو اور کارڈو ڈیپارٹمنٹ جوئن کرنا ہے کلڈیپ اوکے ریم جھم اوکے ٹھیک ہے سب فرس کلاس چل رہا ہے کسی کو کوئی پرابلم تو نہیں آ رہی ہے ہرشت کارڈیلوجس بننا چاہتے ہیں اور کون کارڈیلوجس بننا چاہتے ہیں SP Singh آ گئے ہیں سورے آ گئے ہیں ہمارے ساتھ ریم جھم آ گئے ہیں اوکے ریم جھم very good 96% ریم جھم کے very good very good اور the same organism must be recovered from the inoculated host بلال بلال مجھے پتا ہے کہ آپ کو بھی کارڈیلوجس بننا ہے ٹھیک ہے اور ابھی ابھی ہمیں پتا چلا ہے کہ ہرشت بھی کارڈیلوجس بننا چاہتے ہیں تو شاہر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ٹھیک ہے common human disease pathogen کیا ہوتا ہے pathogen disease causing agent disease causing agent کو pathogen کہتے ہیں ability to cause disease pathogenicity pathogenicity ability to cause disease pathogenicity ability to cause disease kappil آ چکے ہیں kappil اور سوریش باپری ارے سنو mom dad ارے سارے کے سارے کارڈیلوجس بننا چاہتے ہیں بھائی بہت اچھی بات ہے جب میں بڑھا ہو جاؤں گا میرے ہارٹ میں کوئی پرابلم ہوگی تو میرے اپنے سٹوڈنٹ میرے سامنے ہوں گے میں آپ ہی کے پاس آؤں گا بلال اور حرشت اور جتنے بھی ہیں کپل یاد رکھنا پھر یہ میمت کہنا کیا آپ کون ہوں یہ تو نہیں کہوں گے نا جب مجھے اوڈ ڈیج میں ہارٹ کی پرابلم ہوگی تو میں آپ ہی لوگ کے پاس آؤں گا اپنا ہارٹ ٹھیک کروانے کے لیے اور اس سے میمت کہنا کی سر جا کے لائن میں لگ جاؤ میں آؤٹ آف ٹھن آؤں گا میں آپ کے پاس آپ میرے بچے وہ میرے سٹوڈنٹ ہوں ویری گوڈ ہری اوم یس یس سلطانہ گائنیکالوجس اور نیورولوجس بھی بننا چاہتے ہیں تشار دیکھو تشار اور یہ سب جو کارلوجس بننا چاہتے ہیں اورڈ ڈیج میں مجھے پرابلم آنے ہی بھالی ہے ٹھیک ہے تو میں آپ ہی لوگ کے پاس ہوں گا سلطانہ کے پاس جانا تو مشکل ہے گائنیکالوجس کے پاس میں کیسے جاؤں گا ٹھیک ہے لیکن آپ لوگ کے پاس جو نیورولوجس ہو جو کارلوجس ہو اینٹی سنائی دینا کم ہو جائے گا آئیس بیجن کم ہو جائیں گی آپ سب کے پاس ہوں گا پھر آپ یہ مت کہنا گی سر لائن میں لگ جاؤں جا کر کے ٹھیک پہلے ہم دیکھیں گے وائرل انفیکشن پہلے ہم دیکھیں گے وائرل انفیکشن یس تشار میں ہوں گا آپ کے پاس ٹھیک بلال ٹھینک بلال ٹھینک اندرانی آ چکے ہیں ہاں ہاں اندرانیل آپ اپنا کوئی کوشن پوچھے آپ مجھ سے کیا پوچھا چاہ رہے تھے اندرانیل رام دون سارے ہمارے ڈاکٹر ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں ٹھیک ہے تو اور آج ہم پہلی بیماری شروع کرنے جا رہے ہیں وائرل انفیکشن پلیز جس سے پہلے ہم شروع کریں سیشن کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن دبا دیجئے اور میں ڈاکٹر سنجے کوشک اور آج ہم پہلا جو اس چیپٹر میں پڑھنا جا رہے ہیں that is وائرل انفیکشن سوریانش آ چکے ہیں 95% لے آئے ہیں most welcome سوریانش کلدیب حرشت اوکی حرشت لیکن حرشت آپ نہیں چاہتے ہو مجھے پتا ہے لیکن دیکھو حرشت بوس اوڑ ڈیج میں تو پرابلم آئے گی سب کے ساتھ آتی ہے تو میں اپنے بچوں کے پاس ہی تاؤنگا اپنے سٹوڈنٹس کے پاس ہی تاؤنگا میزلز ہندی میں خسرا کہتے ہیں اس کو روبیولا کہتے ہیں آر این نی وائرس ہے روبیولا ٹھیک ہے انکیو بیشن پیریٹ ٹین ڈیز کا ہوتا ہے ڈروپلیٹ ڈروپلیٹ سادی بوڈی سیکریشن کے آ چکے ہیں اس کے آ چکے ہیں اموگ بڑا افٹر نون اموگ کہاں رہ گئے تھے بھئیہ بڑی دیر میں نجر آئے ٹھیک ہے پوٹل آف اینٹری ریسپریٹری ٹریکٹ دیکھو وائرل انفیکشن جنرلی ناک مو آنک ان سے ہی جاتے ہیں سمٹمز دیکھو یہ سب ان کے اوپر ریشیز آگے دیکھو ریشیز آگے فیور ہو گیا بخار چڑ گیا آنکھیں بھی لال ہو جاتے ہیں خسرا کہتے ہیں اسے دیکھیں اور یہ بہت ہی انفیکشیس ہوتا ہے میزلز کسی کو ایک آت کو جائے نا سکول میں تو پھر بہت ہوں کو لپیٹے میں لے لیتا ہے وائرل انفیکشن ایک تو نا بہت جیادہ انفیکشیس ہوتے انکیو بیشن پیریٹ ہرشت ہوتا ہے انکیو بیشن پیریٹ کا مطلب ہوتا ہے تائم آف انفیکشن سے لے کر کے انکیو بیشن پیریٹ انکیو بیشن پیریٹ پیریٹ فرم تائم آف انفیکشن تو اپیرنس آف فرس سیمٹم آف دیسیز جب انفیکشن ہوا اور پہلا سیمٹم کب آئے اس کا اس کو کہتے ہیں فرس سیمٹم آف دیسیز اس کو ہم انکیو بیشن پیریٹ کہتے ہیں سیمٹم دیکھیں آپ دیکھ رہو پیور ہے ریڈ وارٹری آئیز ریشیز ہیں کوپلکس سپورٹ اندر دانیں نکل آتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے لیے جو ویکسین ہے نا جلدی سے جلدی بھئیہ اس کی ویکسین آجائے کرونا کی اور سب ٹھیک ہو جائے دیکھیں اس کے لیے سوارٹس ویکسین ہے ایم 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 آر بھی کہتے ہیں ممز میزل سرویلا ممز ممز دیکھو یہ فولیا یہ سویلنگ ہو جاتی ہے پیروٹیڈ گلینڈ کی ہرشیت تشار تھانکیو سو مچ اموگ وائرل ہے بالکل وائرل ہے اموگ this is viral this is viral تو ممس ممس پیروٹیٹ گلینڈ جو ہوتا ہے اس کا انفیکشن ہو جاتا ہے بچوں میں جادہ کامن ہے ممس پیروٹیٹ ویرس سے ہوتا ہے اور آرنے ویرس ہوتا ہے کھانے پینے سے جنرلی اورل کھانے پینے سے ہی جادہ ہو جاتا ہے ڈروپلیٹ سے بھی ہو سکتا ہے انکا انکیوبیشن پیریٹ بارہ سے چبیس دن ہے آج کس کو انفیکشن ہو بارہ سے چبیس دن بعد اس کو سمٹم سانے شروع ہوں گے دیکھیں پینفل سویلنگ آف پیروٹیٹ گلینڈ دیکھیں یہ پھول گیا یہاں پہ کان کے نیچے پھول جاتا ہے اس میں سویلنگ آجاتی کان کے نیچے تو پینفل سویلنگ آف دی پیروٹیٹ گلینڈ رامدوان سمال پاکس پہ میں پہنچ رہوں ابھی بتاتا ہوں اس کو ہائی فیور ہو جاتا ہے اس کے اندر ڈیفیکلٹی ان سویلنگ آف دی ماؤٹ کیونکہ یہاں پہ اتنی زیادہ سویلنگ ہو جاتا ہے نہیں کہ مو نہیں کھلتا اس کے علاوہ ہائی فیور ہوتا ہے ہیڈیک ہوتا ہے چلس اور انوریکسیا یہ سب ہوتے ہیں سمٹم سس میں یہاں اموک پورا پھول جاتا ہے اس کے علاوہ بخار ہو جاتا ہے مو نہیں کھلے گا اور بہت درد ہوتا ہے پولیو اچھا پولیو رہا رکھنا ارادکیٹڈ فرام انڈیا ارادکیٹڈ فرام انڈیا انڈیا سے پولیو جاتا ہے اس کو ہم انفینٹائل پیرالیسیز بھی کہتے ہیں بچپن میں ہو جاتا ہے انفینٹ میں وائرس اٹیکس موٹر موٹر نیرونس اف انٹیریر اور دورسل سنسر اف دی بری موٹر نیرونس ہوتے ہیں جو کسی کو لوکوموشن کروا کے ہیں اس کا جو وائرس ہوتا ہے سنگل سٹنڈیٹ آرینی وائرس ہوتا ہے اور یہ سب سے چھوٹا وائرس ہوتا ہے یاد اکھنا جو smallest virus ہوتا ہے that is polio virus smallest virus is polio virus contaminated food or water کے تھوڑھو transmission ہے اور یا ناک کے تھوڑھو بھی جا سکتا ہے incubation period 5 سے 17 دن ہوتا ہے سمٹمز کیوں گے اس میں polio میں سب سے پہلے اس میں بکھار آئے گا سردرد ہوگا لیکن جو سب سے اس میں بڑی problem ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ اس میں muscle کی atrophy ہونے شروع جاتی ہے اور اگر muscle atrophy muscle کمجور پڑھنا چیروع جاتی ہے اور اگر leg کی muscle thank you amog amog کی request ہے please like کر دو amog is requesting you all please like for sanjay sir بلکل سے ہی کہہ رہا ہے amog thank you amog so much میں ڈاکٹر سنجے کاشک اور ہم go prep neat channel پر بیٹھے ہوئے ہیں session کو like کیجئے share کیجئے subscribe کیجئے اور فٹا فٹ بیل آئیکن دبا دیجئے اور مجھے دار نوٹیفیکیشن اکیڈمیک سے ریلیٹڈ آپ کے پاس پہنچتے رہیں گے اچھا اس کی جو جو vaccine develop ہوئی تھی دیکھو اگر وائرس کی vaccine آ جائے پھر کوئی problem نہیں ہے problem تب تک ہے جب تک اس کی vaccine نہیں آتی ہے ٹھیک ہے تو اس کی vaccine ساکھ نے اور سیبن نے دو نے develop کی تھی انڈیا نے چلایا تھا نا pulse polio pulse polio program دو بوند جندگی کے اس میں سیبن کے دوارہ جو vaccine develop کی تھی وہی دی گئی تھی سیبن کی vaccine دی گئی تھی pulse polio بیان میں دو بوند جندگی کے اوکے ڈاکٹر ریمانی تھینکیو سو مچ تھینکیو تھینکیو سو مچ چکن پاکس ماتا کہتے ہیں اس کو single attack gives durable immunity اگر بچپن میں ہی چکن پاکس کا attack ہو جائے نا تو ساری جندگی بہت اچھی immunity مل جاتی ہے اس کا جو pathogen ہے that is varicella zoster virus belongs to herpes group of virus اپنے آپ میں ایک بیماری ہے کچھ لوگوں میں کیا ہوتا ہے یہ جو بیماری ہوتی ہے chicken pox بعد میں جا کر کے old age میں ڈوبارہ سے آ جاتی ہے لیکن اس بار یہ chicken pox بن کے نہیں آئے گی اس بار یہ herpes zoster بن کر کے آئے گی contaminated article سے transmit ہوتی ہے اور قریب دو health place کا incubation period ہوتا ہے ہمارے ساتھ اور ڈین ڈاکٹرز جڑتے جا رہے ہیں اس پیسنگ آ گئے ہیں thank you thank you دیویانشی ہمارے ساتھ آ چکے ہیں دیویانشی پہلے سے جڑ گئے تھے fever ہوتا ہے اس کے اندر shivering ہوتی ہے اور گردن میں درد ہونا شروع جاتا ہے اور دیکھو ریش آ جاتے ہیں this is ریش یہ ایک ٹیپیکل ریش ہے ٹھیک ہے اور ریش پہلے کمر پہ آئے گا نشان چھوڑ جائے گا اگر اپنے آپ گرے گا تو نشان نہیں چھوڑے گا یاد اگنا اسے کھرچنا نہیں ہے ہاں ہاں thank you yes بالکل ڈاکٹر سلطانہ مجھے بھی بچپن میں ہوا تھا لیکن یہ اچھا ہے اگر بچپن میں ہو جائے یہ پوری لائف لانگ سلطانہ ڈاکٹر سلطانہ پھر یہ لائف لانگ امیونیٹی دیتا ہے thank you thank you اس پیسنگ so much thank you بالکل بالکل تو ہمارے دیکھئے ایک کے بعد ایک بیماریوں سے ہم لڑتے جانے ہیں ڈاکٹر ساپ بنوگے بیماریوں سے لڑوگے مریجوں کو ٹھیک کروگے ویکسین آنے بہت ضروری ہے ویکسین is very necessary پیسیو امیونیٹی ایز زوستر زوستر امیونو گلوبلنس اور یہ بیماری ہرپی زوستر کی فارم میں آ جاتی ہے آ سکتی ہے ایسا نہیں آئی جائی common code اس کا جکھام ncr ڈی میں دے ہوئے رائنو وائرس اوہ بلال کہاں پر وائرل ہوگی چکن پاکس کہاں پر which place بلال کس جگہ پر آپ بات کرو بلال ہاں بالکل سے کہہو ایک آتھ بار ہوئی جاتا ہے بلال یہ اور مہاتا آ چکے ہیں یس کوویت کی بات کر رہے ہیں مہاتا رائنو وائرس جو ہوتا ہے وہ بلانگ کرتا ہے to picorna وائرس گروپ یہ single standard RNA ہوتا ہے ایک تو جو وائرس ہے اور اوپر سے RNA وائرس یہ اور جیادہ بڑی پرابلم ہے بوس ویکسین بنانے میں یہ حالت خراب ہو جاتی ہے ہلکا سا بخار ہو جاتا جکھام ایسی بیماری ہے کہ آپ کسی کو کہو گے مجھے جکھام ہے تو کہے گا رہے کون سی بیماری لیکن پوری پروپر بیماری ہے جس آدمی کو جکھام ہو گیا اس سے پوچھو سردرد ہو جائے گا بخار رہے گا ناک بہتی رہے گی ٹھیک ہے headache sneezing watering of the eyes آنکھوں سے پانی ناک سے پانی ٹھیک ہے اپر وائرس ڈنگو ڈنگی بھی ڈنگی ڈنگی بھی ڈنگی ڈاکٹر ڈاکٹر عدیسی ڈ دھنک ڈاکٹر سو مچ ڈاکٹر عدیسی ہوتا �ہا جس گندر جو جنیٹک میٹیریل ہوتا رہن رہن آرس جس در ڈاکٹر ڈاکٹر ٹھیک ہے فیمیل ایڈیز ایجیپٹی آئی اس کو ٹرانس میٹ کرتی ہے ٹھیک ڈینگو آب بیک بون فیور آر بو وائرس ہوتا ہے پیتھو جن اس کا ہے پلیوی گروپ آب وائرس اور ٹوگا وائرس اس کو آر بو وائرس بھی کہتے ہیں آر بو وائرس کیوں کہتے ہیں اس کو آر بو وائرس ڈاکٹر اوکی ڈاکٹر سلطانہ نو پرابلم آسی کا ڈاکٹر رحمانی ایک بار اگر یہ موسکیٹوں میں چلا گیا اب وہ سب کو کرتا رہ گا اس کا انکیویشن پیر ایڈ تین سے آٹھ دن کا ہوتا ہے اور ایڈیز ایجیپٹی آئی اس کو ٹرانس میٹ کرتا ہے ڈینگو کو سیمٹرمز کیا ہوں گے دو تیرے کے ڈینگوز ہوتے ہیں ایک تو کلاسیکل ڈینگو ہوتا ہے ایک ہیمریجک ڈینگو ہوتا ہے کلاسیکل ڈینگو میں ہائی فیور ہوگا سردرد ہوگا پین ہوگا جوائنٹس کے اندر وومیٹنگ ہوگی الٹی سی آئے گی اور ریشز جیسے آجاتے ہیں چیسٹ کے اوپر ہیمریجک ڈینگو میں بلیڈنگ تھرو اسکن ہوگی اور ہیمریج ملکہ اب بلیڈنگ بھی شروع ہوگی آپ کو اس کے اندر پیرا سٹمول کے لابا اور کچھ بھی نہیں دینا ہے یہ پرابلم ہے کہ آپ بہت جاڈے دے بھی نہیں سکتے یہ مدو سودان ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ریبیز ہائیڈروفوبیا دیکھئے کتنے خطرناک قسم کے جانور دکھا رکھے ہیں آپ کو اور اب آپ رہے ہیں ایسا ایسا موں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں کتنے خطرناک ہیں بھائی ٹھیک ہے میں بلکل کرا دوں گا حرشد آپ کی ریکویسٹ حرشد سرماتے پر سر آنکھوں پر آپ کی ریکویسٹ جو آپ کہیں گے ہمارے سٹوڈنٹ ہی ہمارے باس ہیں اگر آپ کہیں گے حرشد تو میں ہی کروں گا کوئی پرابلم نہیں پارٹل ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں نگم آ چکے ہیں ہمارے ساتھ ہسپیٹل ہے کیا بلال ہلو ایبریون یس پارٹل اوکی 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 لیگنگ یا بفرنگ ہو رہی ہے کیا میں ایک منٹ کے لیے رک جاتا ہوں کلیر ہو گیا نہیں ابھی کلیر ہے کی نہیں ہے is it clear or not بفر کر رہے ہلو سائن یس ویری گوڈ رہمانی ام ای کلیر ٹو یو ام ای کلیر ٹو یو اچھا it is اوکی اچھا اوکی ٹھیک ہے تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ آگے چلتے ہیں کلیر ہے سب اوکی کلیر ہے کوئی پروبلم نہیں اوکی ٹھیک ہے بھئی اس سے بچ کے رہنا ڈاکس وگرہ سب بھئی آپ بچ کے را کرو مجھے تو بہت لگتا ہے ڈاکس سے میں تو دور بھاگ جاتا ہوں جیسے کوئی ڈاکس سے ٹھیک ہے یلو فیور ہمریجک ڈیسیز ٹرانسمنٹیڈ بائی انفیکٹیڈ ایڈیز ایجپٹی آئی ہمریجک فیور آئی ہے تینکیو تینکیو ابریون تینکیو داکٹرز تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ اچھا یہ یلو فیور نا ہائی فیور ہوتا ہے with severe headache and vomiting rupture of veins ہوتی ہیں اور extreme cases میں یلو skin ہوتی ہیں جانڈیس جیسے ہو جاتا ہے وائرل ہپٹیٹیٹیز بھئی اب بچ کے راؤ کتنی خطرناک خطرناک بیماری آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں please i pray to god کہ آپ سب بلکل سیف راؤ thank you سو مچ بس اسی بات پہ سیشن کو لائک کر دیجئے شیئر کیجئے سبس سرائب کر دیجئے انفلمیشن آف لیور ہو جاتا ہے اس میں بلیروبین کا لیول ہی ہو جاتا ہے وائرل بھی ہو سکتے ٹاکس بھی ہو سکتے اور وائرل ہپٹیٹیٹس وائرس اے بی سی دی اور ای سے ہو جاتی بی بہت خطرناک بہی بہت خطرناک یہ دیکھ لیجئے اب یہ ساری بیماریاں انفلوینزا سمال پاکس چکن پاکس میزلز ریبیز ممپس پولیوٹ پراکوما اور ایٹس اور ہپٹیٹیٹس جاندیز گنوریا ڈائیریا کولیرا کولیرا اب بیکٹیریل ڈیسیزز کولیرا بیبریو کولیری کاما شیف ہوتا ہے انٹسٹائن ڈائیریا وومیٹنگ اس سے ہوتا ہے نیمونیا ڈیپلو کوکس نیمونیا لنگس اس میں انفیکشن کرتا ہے ڈیپلو ٹائفوائیڈ سالمونیل ٹائفی انٹسٹائن اور اس میں کانسٹنٹ فیور رہتا ہے ویڈال ٹیسٹ کرواتے ہیں یہاں بیڈال ٹیسٹ یہ بہت پوستے ہیں نا ویڈال ٹیسٹ کرائے جاتا ہے اس کے لیے ٹیٹین اس لاغ جو کلوسٹیڈیم ٹیٹین کے دوارہ ہوتا ہے اوکی اوکی کچھ آپس میں ہی ہمارے جتنے فیوچر ڈاکٹر سن کے آپس میں کچھ کچھ بھی پکتی رہتی ہے آپس میں کچھ بات بھی چلتی رہتی ہے کون کتنا بڑا ڈاکٹر بنے گا کون کس ڈاکٹر بنے گا کون کھا ہوسپیٹل کھولے گا کون کھا سم بی بی ایس ایم ڈی کرے گا یہ آپس میں بھی کچھ پکتی رہتی ہے ٹھیک ہے کلوسٹی ڈی ٹیٹن آئی ٹھیک ہے لوگ جو کہتے ہیں اس کو ہمارا جبڑا ایک ہی جگہ پر جاتا ہے جاتا ٹھیک ہے اور کٹ کتھر برن کتھر وون کتھر جاتا ہے ڈپتیریا کون بیکٹیر ایک میمبرین بنا لیتا ہے ڈپتیریا فارم سے میمبرین اندی نوز ٹھیک ہے تو ڈیفیقلٹی ان بریدن ہو جاتی ہے ڈیفیقلٹی ڈیفیقلٹی ڈیس لوگ جو بلال بلال آپ که ہسپیٹل ہے کہی پر ڈیس ڈاکٹر ریمانی بوپنگ کف اس پرٹیوس کالی خانسی باڈ تیلا پرٹیوس ریس پرٹیوس ریس پرٹیوس کرتا ہے تھروٹ ڈس چارج وغیرہ میں جا کر کر کرتا ہے ڈیس ڈاکٹر بلال کس جگہ پہ ہسپیٹل ہے آپ ک آئی وزیت یا ہسپیٹل ایک دن میں آنگا ٹی بی ویری کامن ان ان ڈی مائی بیکٹیرم ٹیوبر کولائی ریس پریٹ ری ٹی اچھ سنو ٹی بی کہیں پہ بھی ہو سکتی ہے سکن کو اور نیلز کو اور بالوں کو چھوڑ کر کے ٹی بی کہیں بھی ہو جاتی ہے نیلز میں نہیں ہوتی اور بالوں میں نہیں ہوتی یس اوہ لخنو میں بلال آپ کا ہسپیٹل لخنو تو میں کئی بار آیا ہوں اور پھر بھی اس میں کانفرنس بغیرہ میں آتے رہتا ہوں بلال میں تو نیچ ٹیم اگر میں کانفرنس میں آیا تو میں جرور آپ کے ہسپیٹل میں آپ سے ملنے ہوں گا بلال پلیگ پاسٹریلا پیسٹس بلڈ اور لیمف کو ایفیکٹ کرتا ہے اور لیمف نوٹس انلاج ہو جاتے ہیں ریٹ فلی اس کو ٹرانس میٹ کرتی ہے لیپروسی مائیکو بیکٹیریم لیپری سکن کو اور نرز کو ڈیمیج کرتی ہے پیچز ہو جاتے ہیں سکن کے اوپر اور جو بھڑیاں وہ ٹوٹ ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ لو ایک بار ٹھیک ہے بلال اگر بلال آپ میری بات سن رہے ہو تو تھم سب دے دو یس آئی ویزیٹ امیونیٹی اوورال ایبیلیٹی اپ دی ہوسٹ دو ترے کی ہوتی اینیٹ ار اکوائیٹ ایڈیز اپ ٹو ٹائپس ٹھیک ہے امیونیٹی کی بات ہم کریں گے لیکن ہم پہلے بات کریں گے ملیریا کی ملیریا ٹرانس ہے اس کے دو ہوسٹ ہوتے ہیں ایک ہوسٹ ہوتا ہے فیمیل اینافلیز موسکیٹو اور ایک ہوتا ہے ہیومن مین جب کوئی انفیکٹیڈ موسکیٹو انسان کو بائٹ کرتا ہے تو پوروزوائٹ جو انفیکش سٹیج ہوتی وہ انسان میں جاتے ہیں یہ پہنچتے ہیں لیور میں ملٹیپلائی کرتے ہیں لیور سے پہنچتے ہیں آر بی سی میں آر بی سی کو ڈیمیج کرتے ہیں جیسی آر بی سی کو ڈیمیج ہوگا ترانت اس آنمی کو شیورنگ ہوتی ہے تو آنمی کو شیورنگ گب ہوتی ہے شیورنگ آنمی کو ہوتی ہے جب آر بی سی ڈیمیج ہو جاتی ہیں تو ایک ٹاکسک کیمیکل ریلیز ہوتا ہے جس کو ہم ہیموزوائن کہتے ہیں تب جا کر اور ٹاکسن کا ریلیز ہونا شروع ہو جاتا ہے یہاں سے دو طرح کے گیمیٹوسائیڈ بنتے ہیں میل اور ایمیل یہ گیمیٹوسائیڈ پھر واپس موسکیٹو بائٹ کرتی ہیں موسکیٹو کے گٹ میں چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے واپس یہ سلائیبری گلینڈ میں اور سپوروزوائٹ بن کے پھر ریلیز ہو جاتے ہیں ملیریا کی لائف سیکل اچھا پروٹوزوال انفیکشن پروٹوزوال ڈیسیزز پروٹوزوال ڈیسیزز امیبیاس انٹامی بائسٹولیٹی کنٹیمینیٹی پروٹوزوال انفیکشن کار ٹرانسمیشن ملیریا پلانزموڈیم بائٹ افیمیل انفریز موسکیٹو پیریوڈ ایک سپیور ویڈ چلز ٹھیک ہے یہ دو امپورٹنٹ اس کے علاوہ افریقان سلیپنگ سکنیس چاگاز ڈیسیز کال آزر اور ارینٹل سورس یہ بھی امپورٹنٹ ہے لیکن پہلی دو بہت امپورٹنٹ ٹھیک ہے اب ڈیسیز کال آزر ہیلمنٹ ہیلمنٹ اسکری انٹرسٹائن کو ایفیٹ کرتی ہے ایک سے انفیکشن ہوتا ہے ٹھیک ہے انسائلو سٹومی اسیز انسائلو سٹوم 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 سمال انٹرسٹائن اور لاروہ جو وہ پینیٹ کر جاتا ہے ایک یاد اکھنا جو بچیر یا بینکروفٹ سے ہوتی ہے وہ بھی امیونیٹی کی بات ہم کر رہے تھے امیونیٹی دو طرح ہوتی ہے انیٹ امیونیٹی اور ایک امیونیٹی انیٹ امیونیٹی ہوتی ہے جو بائی برث ہوتی ہے جو آدمی اپنی جنگی کے دوران ایک کرتا پرسن اکوائر تو بان وہ سارے دیفنس میکنیزم جس کے ساتھ آدمی پیدا ہوتا ہے اور یہ آفٹر برث آتی ہے انیٹ امیونیٹی میں الگ الگ طرح بیریئر ہوتے ہیں بیریئر اس بیریئر اور اس کے اندر سیل 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 انیٹ امیونیٹی زندگی ہوتی اس کے اندر میمری ڈیولپ ہو سکتی ہے امیون سیسٹم تو یہ ہو گیا انیٹ امیونیٹی اور ایک امیونیٹی فیزیکل بیریئر نیچورل کلر سیل میکرو پیجیز یہ سب آئیں گے اس کے اندر اور اس میں تی اور بی سیل 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 اور انٹی باڈی ریسپونس آئے گا ناراین سوامی کیسے ہو ناراین سوامی سو مچ ٹھیک ہے تو ہم بات کر رہے ہیں ہیومن ہیل ڈیسیز کی چیپٹر کو آپ نے سیشن کو لائک کرنا شیئر کرنا سبسکرائب کرنا بیل آئیکن دبا دینی ہے اور میری اور بلال دکٹر بلال کی بات ہو چکی ہے جب بھی میں لکھ ہو جاؤں گا دو ڈاکٹر بلال کی ہسپیٹل میں جرور ایک بار وزیٹ کر کے ان سے مل کر رہا ہوں گا ویسے بھی آپ سب جب ڈاکٹر بن سب سے پہلا ہوتا ہے فیزیکل بیریئر سکن اس کے علاوہ موس کوٹنگ لائننگ ریسپیریٹی ٹریک گسٹو انٹرس ٹریک تین یوری جن ایڈل ٹریک یہ بھی ہو سکتا ہے دوسرے نمبر پہ فیزیولوج بیریئر ساتھ ہیں جہاں پر بھی یہ ڈر ہے کی انفیکشن ہو اوپننگ یس حریش آپ بلکل آپ ایک کوشن پوچھئے میں تو ویٹ کر رہا ہوں بلکل میں آپ سے جرور ملنے ہوں گا بلال ایک دن وہ جرور آئے گا بلال ہاں جی حریش آپ اپنا کوشن پوچھئے پلیز حریش پوچھو اپنا کوشن ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ سلائیوہ جو ہوتا ہے ماؤت میں اور تیرز ان کے اندر کچھ انزائیم ہوتے ہیں جن کو لائسوزائیم کہتے ہیں ان کے اندر کچھ انزائیم ہوتے ہیں جن کو لائسوزائیم کہتے ہیں حریش کوشن تو پوچھو آپ کوشن پوچھنے کہاں چلے گئے حریش اس کے علاوہ تیسے نمبر پر سیلولر بیریر ساتے ہیں certain cells of the body which can eradicate microbes جیسے PMNL cells and natural killer cells monocytes of macrophages اری بھئی ڈاکٹر ڈاکٹر کہاں گئے ڈاکٹر حریش سائیٹو کائن بیریر نمبر فور پر پروٹین سو تے انٹر فران سیکریٹ بائی وائرس انفیکٹ سل وہ سل جو وائرس سے انفیکٹی ہو جاتے ہیں وہ سیکریٹ کرتے انٹر فران اور یہ جو healthy cells ان کی طرف ایک لیئر بنائے ان کو بچا لیتے ہیں جیس جیل PMNL جیل polymorph nuclear leukocytes جیل یہ بھی ایک macrophage کی طرح کام کرتے اور جا کر کے مایکرو کو کھا جاتے ہیں جو اپنی زندگی کے دوران ایکوائر کی جاتی ہے دیکھو اب یہ بول کر کہ میں کچھ پوچھ رہا ہوں اور حریش چلے گئے ہیں کہاں چلے گئے ہیں رام جی رام جی سو مچ سوریانش آپ اپنا کوششن پوچھئے میں تو یہ بیٹھے ہوں کوششن کانسل دینے کے لیے آپ پوچھو تو صحیح بات تو کرو مجھ سے یہ سوریانش پلیز آس کے کوششن سوریانش دیو روچ کا جو ٹائم ٹیبل ہے وہ ہمارے ایپ پر جا کر آپ کو پتا چل جائے گا ٹھیک ہے کوئی پر نہیں ہے وہ پر ڈس پلی ہو جاتا ہے ہریش رائنو وائرس بار اینٹر کرتے ہیں باڈی میں تو ہماری باڈی ریسپونس کیوں نہیں دیتی رائنو وائرس بار بار اینٹر دیکھو ہریش مجھے لگتا کہ رائنو وائرس اگر ایک بار اینٹر کر گئے تو ہمیں پرمننٹ ایمیونیٹی کیوں نہیں ڈیولپ ہوتی شاید بھی وائرل اور ایسی بیماری ہے جیسے وائرل فیور جیسے جکھام ہے اگر ہمیں بار بار ہو رہا ہے اس کا مطلب ہر بار بار ایک نئے وائرس سے ہو رہا ہے ٹھیک ہے حریش آپ پوچھ رہا ہے کہ اگر ایک بار ہمیں جکھام ہو گیا تو ہمیں پرمننٹ ایمیونیٹی کیوں نہیں ڈیولپ ہوتی وہ اس لئے ڈیولپ نہیں ہوتی کیونکہ ہر بار جب ہمیں جکھام ہوتا وہ ایک نئے وائرس سے ہوتا رام جی بلکل لوں گا ایپ پر بھی کلاس لیں گے بلکل آئیں گے وہاں آپ سے جرور ملیں گے ایپ پر بھی پیتھوجن اس پیسیفیق کریکٹریز بیمیری یاد اگر لیپروسی بیکٹیری تو اسی کام کرے گی ٹی بی کام نہیں کرے گی ٹی بی کام دوبارہ سے ڈیولپ ہوتی ٹھیک تو وین پیتھوجن انٹرز باڈی فرس ٹائم تو ایک انیشل رسپونس آتا ہے جس کو پرائیمری مین رسپونس کرتا ہے لو امنیسٹک امیون رسپونس بھی کہتے ہیں پہلے سے باڈی کو پتہ ہی آ چکا ہے اور اس کو باڈی ترند مار دیتی تو اس لئے جنرلی جو وائرل انفیکشن ہوتے ہیں وہ ہمارے جندگی میں ایک ہی بار ہوتے ہیں اس کے بعد ایک پرمننٹ امیونیٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے اراک اکرا آ چکے فٹا فٹ بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ آپ کے پاس بڑی بڑی نوٹیفیکیشن سپونس دے رہے تو جو سیکنڈری امیون رسپونس ہوتا ہے جب وہ انٹیجن دوبارہ آتا ہے جب وہ پیتھو جن دوبارہ آتا ہے انڈی باڈی دیو میمری کیونکہ پہلے سا آدمی جب آپ کے گھر کوئی بدماش آگیا جو ہیمورل امیونیٹی ہوتی ہے اور ایک ہوتی سیل میڈییٹ جو سی ایم آئی کلاتی دو طرح کی امیونیٹی ہوتی ہے ایک امیونیٹی کے اندر کون کون سی تیشیوز ہوتے ہیں بی لیمفو سایٹ بوڈی بناتے ہیں تی لیمفو سایٹ جو بی لیمفو سایٹ کو تو سٹوملیٹ کرتے ہیں تو پروڈیوز انٹی باڈیز اچھا انٹی باڈی میڈیٹی ایک آئیڈ ایمینیٹی اب انٹی باڈی کے تھرو کیا آ رہی ہے لیمفوسائیٹ بی اور ٹی سیلز دو ترے کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ دونوں جب بھی کوئی پیتھوجن باڈی کے اندر آتا ہے پیتھوجن انویٹسی باڈی تو اس کو آئیڈنٹی فائی کرنے کا کام بی لیمفوسائیٹ کا ہوتا ہے کی وہ کوئی باہر کا سبسٹینس ہے اور وہ ترند کیا کرتا ہے وہ انٹی باڈیز بنوانا شروع کر دیتا ہے ٹھیک ہے انٹی باڈیز پروٹینز ہوتی ہیں جو فائٹ کرتے ہیں اگنس پیتھوجن اور ٹی لیمفوسائیٹز ہوتے ہیں وہ بی لیمفوسائیٹز کو ہیلپ کرتے ہیں تو پروڈیوز انٹی باڈیز ٹھیک ہے اور اس طرح کی انٹی باڈیز بلیڈ میں آتی ہیں تو اس کو ہم ہیومورل ایمین رسپونس کرتے ہیں ہیومور کا مطلب ہوتا ہے سرکولیشن اس کا مطلب ہوتا ہے سرکولیشن منیش ہیل آرگنائیزر ہیل آرگنائیزر دیکھو نام دیکھو بھائی سب نام دیکھو بھائی ہیل آرگنائیزر رمینا ہیومورل ایمینیٹی کس کس سے ہوتی ہے سیل سے بلڈ میں سرکولیٹ کرتے ہیں انٹی باڈی سرکولیٹس ان بلڈ بلکل سواتھی ایم آنسو اے دکٹر بلکل سری کے راب دکٹر سواتھی فیوچر دکٹر سواتھی رو ہے ایم اے دکٹر ایس ایم ایمی بیس دکٹر یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے ویری ایمپورٹنٹ سٹرکچر اف انٹی باڈی وائی شیف دوٹیا وائی شیف دو لائٹ چین ہوتی ہے دو ہیوی چین ہوتی ہے دس ایس ون لائٹ چین دس ایس آنادر لائٹ چین یہ ایک ہیوی چین اور ایک ہیوی چین ٹھیک ہے تو ایل ٹو ایچ ٹو دو لائٹ چین اور دو ہیوی چین جو ہر ایک جو چاروں چین ہوتی ہے ان کا ایک ہوتا ہے ان ٹرمینل یہ ان ٹرمینل ہے اور نیچے والا ہوتا ہے سی ٹرمینل ان ٹرمینل ان ٹرمینل ان ٹرمینل مدیکل کالد زیادہ ان ٹرمینل 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 ہوان ان کوئی بار نہیں رمیش you very good رمیش most welcome رمیش خان ٹھیک ہے alpha types of immunoglobulins types of immunoglobulins 5 طرح کے ہوتے ہیں iga igd igg there are 5 types of immunoglobulins harish ٹھیک ہے harish آپ یہ request بھیج دیجئے گا ہمارے app کے اوپر تو میں جرور session لے لوں گا harish آپ یہ request بھیج دیجئے گا ٹھیک ہے تو میں جرور session لے لوں گا these are the structure of different antibodies antigen کیا ہوتا ہے antigen کوئی بھی chemical which generates antibody any chemical which can generate antibody which is antibody generating produces agent any molecule ٹھیک ہے جو antibody کو generate کروا ہے that is an antigen کوئی بھی چیز yes thank you sp.sing sir so much thank you harish آپ اگر جا کر بول دیں گا harish تو میں لے لوں گا ٹھیک ہے تو session کو like share subscribe کرنا مت بھولیے اور bell icon دبانا مت بھولیے اور میں dr. سنجھ کوشید لگاتار آپ کے ساتھ بڑیہ بڑیہ ٹاپکس گو پریپ کے چینل سے لاتا رہوں گا that is my promise لیکن آپ کو promise کرنا پڑے گا اور مجھے پتا بھی ہے یہ promise کی بات نہیں ہے کہ آپ سب کے سب رینک نکالو گے 2020 need یا آگے آنے والی needs جو بھی آپ دوگے جب بھی آپ دوگے آپ سارے کے سارے future doctors اس کے اندر ایک بہت جب دست رینک نکالو گے ہو سکتا ہے ون بھی آ جائے کوئی بڑی بات نہیں ہے ہو سکتا ہے آپ جتنے بچے میرے سامنے بیٹے ہو فرس رینکر ہو کوئی بڑی بات نہیں ہے سیل میریتی ایمیریتی میریتی میریتی بیٹی لیمفوسیت میکروفیج اور نیوٹروفیل تی سیل ایدنٹیفی ایمیریتی انفیکٹی سیل بچ ایکس پریس انتیجن ان سرفیس ان ریلیج سرٹین پروٹین کو سیٹوکانین جو سیل میمیرین کو توڑ دیتا ہے تی سیل سیل T cells B cells کو stimulate کرتے ہیں to form antibodies important point CMI cell mediated immune response again combined mechanism of action of acquired immunity and CMI cell mediated immune response and and AMIS دونو mil کر کے control کرتے ہیں acquired immunities دو طرح کی acquired immunity active اور passive acquired immunity دو طرح کی ہوتی ہے اگر اگر کوئی anti gen اندر آ گیا بخار کے بعد آ جائے vaccine کے ثرو آ جائے تب جو immunity develop ہوگی that is known as active immunity اور بھائیہ اگر بنی بنائی antibodies مل گئیں تو جو immunity develop ہوگی وہ passive ہے تو اگر anti gen body میں آ گیا disease ہوگی یا vaccine دے دی تو active immunity ہے کیونکhi anti body میں immune system stimulate to form antibodies antibodies بنیں گی اور ایک passive میں بنی بنائی antibodies ملتی ہیں مدر سے مل سکتی ہیں یا پھر vaccine کے تو مل سکتی ہیں anti بنی بنائی بلکل رام مجھے پتا ہے آپ سب کے سب بہت جبدست بہت جبدست rank نکالنے والے دیکھو پیتو جن اندر آیا macrophage presenting antigen macrophage نے اسے دیکھا T cells کے پاس بھیجا T cells نے اپنے clone بن آئے اور memory cells بنے جو ہماری body میں جندگی بر رہیں گے اور T cells نے B cells کو بی cells سے antibodies اور اس سے اس مائکر انگزم کو ڈیمیج کیا جائے گا vaccination بھئیہ سب سب سے بڑی بات ہے کہ کسی بھی طرح سے کو ویڈ کی اگنس ویکسین بن جائے سب سے بڑی بات ہے کہ کو ویڈ کی اگنس ویکسین بن جائے تھنگ یو تشار تھنگ یو بلال رام جی یس کبھی بھی آپ مجھے کانٹیک کر سکتے ہوں بات آج تو بس میرا یہ کہنا ہے کہ ہم سب فیوچر ڈاکٹر سے ویش کریں کہ ہمارے یا کہیں بھی اس کی ویکسین بن جائے کو ویڈ کی سب سے پہلے پہلے جب پورا کا پورا آگنیزم یوز کیا جاتا ہے لیکن آگنیزم کو یوز کرتے ہے ویک کر کے اٹینویٹ کر کے کمزور کر کے تب اسے ہم یوز کرتے ہیں ایس ویکسین اٹینویٹ ویکسین یا کھڑڈ ویکسین ہو سکتے تو لائیو ہوتا ہے انٹیجن لیکن بیک ہوتا بہت مختلف ہوتا ہے trairit ٹھیک ہے سمال پاکس چکن پاکس پولیو بی سی جی ممار انٹی ریبیز انٹی پلیگ یہ سارے اٹینویٹ ویکسین ہوتے کرد ویکسین میں تی پہل ویکسین رام جی سواتی بہت بھائی سواتی کوئی تو بنا دے آپ مجھے کونٹیک کر سکتے کوئی پروbleم نہیں میرا نمبر مل جائے گا you can contact me ٹھیک ہے اموگ کہہ رہا ہے کہ شرط رشیا میں ڈیولپ ہو رہی ہے کوویڈ نائنٹین کے ایک اتیس سیکنڈ جنریشن کنٹیمنیٹڈ پیوریفائیڈ میکرو مالکل پروٹین ہم کیا کرتے ہیں پیتھوجین کو نہیں ڈالتے ہیں ہم اس کی باڈی سے پروٹین نکالتے ہیں اور وہ ڈالتے ہیں یا اینٹی جینک نون ٹاکسک پولی پیپٹائیٹس نکال کر کے ڈالتے ہیں ہم ان کو ٹاکسائٹ کہتے ہیں جسے ڈپتیریہ کی ویکسین ہے ٹیٹینس ہے ہرپیس ہے ریکومیننٹ ہیپٹائیڈیز بھی ویکسین ہے یہ ساری کی ساری اور پھر آتے ہیں تھرڈ جنریشن ویکسین جینٹیکل انجینئرڈ پروم ریکومیننٹ ڈین نی ایلرژیک ریاکشنز اے بھائی ایلرژی مت کرو ایلرژی مت کرو ایلرژی کرنے میں ایک تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایلرژی کس سے ہو رہی ہے یہ بھی پتہ چل جائے کہ ایلرژی کس سے ہو رہی ہے تو بھی گنی مت ہے پھر اسے ٹھیک کرو انٹی ایلرژیکس دو تو ایلرژی و ایلرژی نہ ہی ہو تو زیادہ اچھا ہے بلکل کرو گے جے پی سونی تھانکیو سو مچ موسٹ ویلکم جے پی سونی کیسے ہو آپ آئی جی ای بلکل بلال سے کہہ رہو آئی جی تیرہ کی انٹی باڈیز بڑھتی ہیں ایلرژی ہائیپر سینسٹیوٹی ڈیس آرڈر اف ایمیون سسٹم ایکس ایجیریٹڈ ریسپونس آف دی ایمیونیٹی تیکس پلیس تو سرٹین انٹی جن ایلرژن جو بھی کیمیکل ہماری باڈی میں جا کے ایلرژی کر دے وہ ایلرژن ہے دیکھو یاد اکھنا ایلرژی کسی بھی چیز سے ہو سکتی ہے کچھ لوگوں ہے نا سب سے کامن جو ایلرژی ہوتی ہے وہ پولن گرین سے ہوتی ہے کچھ لوگ کو اینیمل فر سے ہو جاتی ہے لیدر سے ہو جاتی ہے سل فر سے ہو جاتی ہے اوکے روینا یس جی پی سونی ایم فائن جی آر سونی ایم فائن تو دیکھو بھائی لوگوں دیکھو فیوچر ڈاکٹر ایلرژی کسی بھی چیز سے ہو جاتی ہے کسی ٹیچر سے کسی دوسرے آدمی سے ایلرژی ہو سکتی ہے تو کسی بھی چیز سے ایلرژی ہو جاتی ہے پر آپ کے لئے اچھا ہے آپ نہ کسی ایلرژی مت کرنا پتہ چلا وہ سبجیکٹ آپ کو پڑنا ہے اور جیسی آپ نے سبجیکٹ پڑنا شروع کیا تو چھیکیا چھンダی شروع ہو گئی پتہ چلا سبجک سے الارجی ہے اب پڑھ لو کسے پڑھو گو سبجک کو تی سے بھی ہو جاتی ہے yes very good جیار سونی ٹھیک ہے انٹی باڈیز جو بنتی ہیں وہ آئی جی ای ٹائپ کی بنتی ہیں سمٹمز کی ہوتے الارجی کے سنیزنگ ہوگا آنکھوں سے پانی بھائے گا ناک سے پانی بھائے گا دیفکلٹی ان بریڈنگ انٹی سٹامینکس اڈرینالین اور سٹی رائٹ یہ سب ہم دیکھ کر کے اس الارجی کو ٹھیک کرنے کوشش کرتے ہیں آٹی اومنیٹی کیا ہوتی ہے کئی بار کیا ہوتا ہے ہماری باڈی نا اپنا ہی اپنے ہی سیلز کو پہچاننا بھول جاتی ہے لو کر لو بات اپنے ہی سیلز کو پہچاننا بھول جاتی ہے اور جب اپنے ہی سیلز کو پہچاننا بھول جاتی ہے تو اپنے سیلز کو فوراں انٹیجنز کی طرح دیکھنے لگتی ہے بہاری انٹیجنز کی طرح اور اپنے ہی سیلز کے اگنسٹ امیونٹی بنانا شروع کر دیتی ہے اپنے ہی سیلز کو مارنا شروع کر دیتی ہے اب کر لو کیا کروگے yes sometimes due to genetic and unknown reasons unknown reasons ہوتے ہیں اس کے ویسے body attack self-cells and resultant damage of the body cells اور اس کو ہم autoimmune کہتے ہیں سیلز کو نون سیلز سے ڈیفرینشیٹ نہیں کر پاتی جیسے ہپیٹائیٹس ہوتی ہے رومیٹویڈ آرثرائیٹس بیٹی لگو ہوتا ہے کہیں بار سفی نشان ہو جاتے ہیں ان کو بیٹی لگو کہتے ہیں لیمفویڈ آرگنس جو لیمف کے بنے ہو ٹھیک ہے جو لیمف کے بنے ہو لیمفویڈ آرگنس primary لیمفویڈ آرگنس جہاں پہ لیمفو سائٹس originate ہو mature ہو لیمفو سائٹس arises and matures یوک سیک ہے لیور ہے بون مہرو ہے تھائی مرس ہے برسہ فیبریک secondary لیمفویڈ آرگنس آدھیونس انویس لیمفو سائٹس آرستور and undergo differentiation and multiplication جہاں پہ وہ ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں ملٹیپلائی کرتے ہیں جیسے ٹانسلز ہیں پیر سپینچز ہیں یہ ایلیم کے اندر ہوتے ہیں اپینڈکس ہے سپلین ہے لیمف نوٹ مالٹ میوکوسا آسیوشیٹیڈ لیمفویڈ تیشو گالٹ گٹ آسیوشیٹیڈ لیمفویڈ تیشو یہ ہماری باڈی کی کچھ لیمفویڈ آرگنس اچھا بھائیہ سائشن کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مد بھولنا اور ہاں بیل آئیکن مد دبا دینا بھول جانا بیل آئیکن آپ کو جرور دبانا ہے لائک شیئر سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن دباتے چلے جائے ایڈز ایک وائیڈ ایمیونو دیفیشنسی دیفیشنسی اپ ایمیون سسٹرم ٹیسیز ٹھیک ہے پس ریپورٹنی نائنٹین ایٹی بار اور اچھایوی وائرس اس کو کرتا ہے ریٹرو وائرس ہے ریٹرو وائرسز ہوتے ہیں آر این وائرسز ٹھیک ہے موٹس آف ٹرانس میشن سیکشنل کونٹیکٹ سے شروع ہو سکتا ہے یا پھر بلڈ ٹرانس میشن سے ہو سکتا ہے بلڈ ٹرانس میشن میں پھر شیئرنگ انفیکٹنگ نیڈلز مدر سے چائلڈ ٹھیک ہے یہ سب بھی آئے گا ٹھیک ہے میل لی دو ہی ہیں ایک تو بلڈ کونٹیکٹ اور ایک سیکشنل کونٹیکٹ یہ دیکھئے this is RNA وائرس یہ RNA وائرس ہے میکنیزم آف ایکشن یہ جو وائرس ہوتا ہے میکنیزم آف ایکشن یہ جو وائرس ہوتا ہے یہ سب سے پہلے اینٹر کرتا ہے ٹھیک ہے this وائرس first enters into cell cell میں سیٹو پلازم میں جا کر یہ جو RNA ہوتا ہے that changes into DNA this is reverse transcription اور کنٹرول ہوتا ہے بائن انزائم ریوہس ٹھیک ہے اب یہ جو DNA بنا یہ انٹر کر جاتا ہے into the nucleus of the host combine کر جاتا ہے with the nucleus of the host اور اب host کے enzymes کے use کر کے اپنا RNA واپس بنوا دیتا ہے that is how it multiplies symptoms دیکھو HIV کیا کرتا ہے immunity کم کر دیتا ہے person suffers from multiple infections اسے بار بار fever ہوگا diarrhea ہوگا weight loss ہوگا TB ہو سکتی ہے fungal infection toxoplasma جو اچھ پروٹوز ہوگا ہے test کیا ہوتا ہے ELISA test اور اس کے علاوہ western blot بھی ہوتا ہے cancer group of diseases abnormal cell growth ہوتی ہے ٹھیک ہے one of the major cause of death ہے یہ it is one of the major cause of death پوری دنیا میں ٹھیک ہے ان کے اندر abnormal یا uncontrolled cell division چلتا ہے loss of contact inhibition اور جو ایک mass بنا اس mass کو tumor کہتے ہیں یا neoplasm جب uncontrolled side division ہوگا تو mass بن جائے گا this mass this mass is called bilal کیا بول رہتے ہیں bilal بولو types اگر وہ ایک ہی جگہ پہ رہ گیا تو that death is known as benign tumor لیکن اگر وہ جو tumor spread ہونا شروع گیا پوری باڈی میں تو وہ metastress ہے پھر وہ ایک طریقہ ہے carcinogenic carcinogenic cancer causing physical agents جیسے x-ray gamma rays chemical agents ہوتے ہیں smoke suit coltar biological agents کچھ virus ہوتے ہیں جن کو oncovirus کرتے ہیں وہ cancer induce کروا دیتے ہیں ٹھیک ہے cancer کو detect کیسے کرو گئے biopsy کرو histopathological studies کرو x-ray c-t scan m-r-i اور anti-bodies against cancer specific antigen یہ ساری چیزیں جسے ہم cancer کا پتہ لگاتے ہیں surgery کر سکتے ہیں radiotherapy کر سکتے ہیں chemotherapy کر سکتے ہیں surgery radiotherapy chemotherapy یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں we can do surgery پورا tumor کا کر ہٹا دو tumor is surgically removed tumor کو کر ہٹا دیا جاتا ہے alpha alpha interferons very good chemotherapy بلکل اس پی سنگ سے کہہ رہا ہوں بچوں سے future ڈاکٹر سے بات کر لی جائے سب سے پہلے سر آپ پڑھا کے چلے گے ہم سے بات ہی نہیں کری مجھے future ڈاکٹر سے بات کر نیا جتنے میرے سامنے بیٹھے ہو ہیں ان کی رائے جاننی ہے کی وہ کینسر کے بارے میں کیا سوچتے ہیں سب سے پہلے مجھے آپ future ڈاکٹر سے بتاؤ کی آپ میں سے کوئی کینسر کا سپیسل بننا چاہتا ہے onco surgeon oncologist onco surgeon onco کہتے نا study of cancer is study of cancer oncology oncology this is study of cancer study of cancer oncology کہتے yes thank you حفیظ سوریہ شیوانی بلال کہا چلے گئے بلال thank you awesome thank you بلال awesome class thank you بلال so much ٹھیک ہے تو session کو like share اور subscribe تو آپ کری دیجئے مجھا جائے گا آن جی study of cancer کو oncology کہتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ پھر ریڈیو تھریپی also known as ریڈییشن تھریپی in which ٹیومر سیل 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 ریڈییتی لیتھل ہی ٹھیک پروپر کیر سراؤنگ نارمل ٹیشیو کیمو تیریپی کیل کینسر سیل ٹھیک ہے جیسے وین کرسٹین وین بلاسٹین یہ بہت پستے کوششن یہ ایک پلانٹ سے آدھا وین کا روزیہ لکیمیا کے ٹریٹمنٹ میں کام کیا جاتا ہے اس میں سائیڈ ایفیکٹ بھی آتے ہیں ہیر لوس ہو جاتا ہے انیمی ہو جاتا ہے یہ ساری پروبلمز آج آتی ہیں کینسر کے ٹریٹمنٹ میں لکیمیا لکیمیا بلڈ کینسر اس میں انکنٹرول گروت ہو جاتی وی لکیمیا بلڈ کینسر انکنٹرول گروت آف ڈبلو بی سی تینک یو بھوون تینک یو تینک یو میں بلکل جوشی یس میں ڈاکٹر ہوں شروری شروری جوشی یس آپ نے کریک بولا شروری بلال نے بھی آپ کو بولا بلال بھی آپ کو بتا رہے یس ایم میڈکل ڈاکٹر ہوں اور اس کے علاوہ کچھ ڈرگ ہوتی ہیں جیسے ایک ہوتی ہے ڈرگ تو لینی نہیں چاہیے ڈرگ سب سے گڑھ بڑ چیز ہے چار کٹیگریز ہوتی ہیں ڈرگ ایک ہوتی ہے اوپیوائی نارکوٹیکس جو پیپیور سومنی فیرم سے آتی ہے اور اس میں مورفین میں ہوتا ہے مورفین اس دنیا کا سب سے چھا پین کلر ہوتا ہے جب کوئی بھی پین کلر کام نہیں کرتا تو مورفین دی جاتا ہے جیسے پوسٹ آپ پیین وغیرہ میں لیکن مورفین جو ہوتا ہے وہ ریسپریٹری سینٹر کو ریدیوز کر دیتا ہے ریدیوز ریسپریٹری یہ سب canabinoids ہوتے ہیں they are hallucinogens hallucinations پریڈیوز کرتے ہیں ٹھیک ہے lsd بھی بہت جبدست powerful hallucinogen ہے حالانکہ وہ canabinoid نہیں تیسے نمبر پر آتے ہیں کوکا alkaloids جیسے کیفین جیسے کوکین کوکین آتے ہیں پروم اریتھرو زائلن کوکا کوکا alkaloids ہوتے ہیں یہ stimulators ہوتے ہیں یہ ہمارے برین کو stimulator کرتے ہیں نین دور کرتے ہیں بھوک کم کرتے ہیں لیکن کبھی نہیں لینی چاہیے آئیڈیاز مطلو کہ ہم یہ لے کر کر نین دور کر دیں گے نہیں سنگل ڈرگ 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 چھوڑ ڈرگ چھوڑ چوتھے نمبر پر آتے ہیں چوتھے نمبر پر جو بنزوائیٹ ساتے ہیں ٹھیک ہے جو stimulants جو ڈپریسنٹ ہوتے ہیں دیزار ڈپریسنٹ ساتے ہیں لیٹیک سے آتا ہے لیٹیک مورفین جو لیٹیک سے آتا ہے اس لئے اور کوشن آئی کہاں سے آتا ہے لیٹیک سے آتا ہے اور چوتھے نمبر پر آتے ہیں بھوک چوتھے چوتھے کٹیگری آرام سے سلا دیتے ہیں ٹینکولائیزر ٹھیک ہے بنزو ڈایزاپین باربی چوتھے گروپ ڈرکس ہیپنوٹکس سلیپ انڈیوسر دین ڈاگی تو چنت اپنے اپ دون یہ دیکھئے یہ سب ایم آر آئی وغیرہ چل رہا ہے یہ ٹیشو جو ریموو کیا جا رہا ہے بائپسی لیتے ہیں ایک پار ہٹھٹا لیتے ہیں کینسر کینسر سب سے خطر نہ آگیا کینسر گلو بلی is the largest killer yes thank you thank you so much so that was today's class ہم نے ایک گھنٹے کے اندر کوشش کی ہے سارے سارے ٹاپکس جارے سارے ٹاپکس ہم کبر کردیں see you next time okay future doctors good bye take care keep studying rank نکال بوس جب بھی اگر کوئی سارے رہے سارے رینک نکال گا اور اگر کوئی 11 12 میں آگیا آنے والی نیٹ دے گا آگیا آنے والی نیٹ میں نکال گا thank you so much and goodbye goodbye thank you so much goodbye and goodbye everyone goodbye